بلوشستان میں بلدیاتی الیکشن میں پہلی بار 132 خواتین جنرل لشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہیں سبی اور کیج ازلا میں خواتین امیدواروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے بلوشستان میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں پہلی بار 132 خواتین جنرل لشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہیں سبی اور کیج ازلا میں خواتین امیدواروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے بلکل بلوشستان میں بلدیاتی انتخابات جس میں 132 خواتین میدان میں ہیں سبی اور کیج کے اگر ذکر کیا جائے تو یہاں پر خواتین کی تعداد سب سے زیادہ ہے نمائندہ آج نیوز محمد خالد اس وقت زلہ پشین کی تحصیل بوستان میں موجود ہیں جہاں پر زلہ انتخابات جاری ہیں اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں مزید کیا اپ ڈیٹ سے مزید آل لیتے ہیں محمد خالد سے محمد خالد اپ ڈیٹ کیجئے گا اس پر کیا صورتحال ہے جی ایسا کہ زلہ پشین کی تحصیل بوستان میں موجود ہوں جہاں بلدیاتی انتخابات کلی کاسم کے پولنگ سٹیشن پر میں موجود ہیں اس یونیل پولنگ سٹیشن میں آٹھ سو سے زائد ریجسٹر ووٹ ہے اب تک تین سو کے قریب ووٹ پول ہو چکے ہیں ٹرن آؤٹ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں اور امیدوار ہیں ان کے مطابق ٹرن آؤٹ اچھا جار ہے اور امیدوار جو چار چیسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں چار امیدوار آزاد امیدوار یہاں پہ نہیں ہیں چار چیسی جماعتوں کے مابین مقابلہ ہے جن میں جمعیت علماء اسلام پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی بلوشتان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا ایک ایک امیدوار یہاں پہ کھڑا ہے اور ہر جماعت نے اپنا اپنا امیدوار الگ سے کھڑا کیا ہے سیاسی الائنس کی جہاں تک بات کی جائے تو الائنس کچھ ناغذیر وجویات کی بنا پہ سیاسی پارٹیوں میں چند پولنگ سٹیشنوں پہ ہوئے جبکہ یہ رجحان عامے کے بلدیاتی الیکشن میں ہر پولنگ سٹیشن سے اور ہر حلقے سے ہر جماعت نے اپنا امیدوار الگ کھڑا کیا تاکہ وہ اپنے ووٹوں کی سٹرنجھ شو کر سکے اور اپنے زیادہ سے زیادہ امیدوار بلدیاتی الیکشن میں لاسکے تاکہ آنے والے جنرل الیکشن میں وہ یہ بلدیاتی مدوار انہیں سپورٹ کر سکے جا تک امن امان کی بات کی جائے تو اس حلقے میں اب تک پورا من طور پر پولنگ ہو رہی ہے اور زلہ پشین سمیت بلوستان کے تمام 32 ازلام پورا من انداز میں پولنگ جاری ہے اور کسی بھی ناکشکار واقعی کی اطلاع نہیں ملی اس پولنگ سٹیشن میں پانچ سو پانچ پولنگ سٹیشن زلہ پشین میں قائم کیے گئے ہیں پانچ سو سے زائد امیدوار جو انتخاب لڑ رہے ہیں جن میں سات خواتین امیدوار بھی بلوستان میں بھی ہمیں اپڈیٹ کریں محمد خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہاں پر پورا من طریقے سے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب تک باقاعدہ سمودلی کافی وہاں پر پولنگ جو ہے وہ چل رہی ہے